اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل دوستو آپ کی خدمت میں ایک شارٹ سی ویڈیو اٹلی ایمیگریشن سے متعلق لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں پاکستانیوں سمیت انڈین اور دیگر ممالک کے لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اٹلی حکومت ایمیگریشن 2023 اسی روان سال میں اوپن کر رہی ہے تو دوستو اس نیوز میں کتنی سچائی ہے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو کل سے یوٹیوب پر میں بھی دیکھ رہا ہوں اور بہت سے ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں ان کی طرف سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا واقعے میں ہی نئی اٹلی کی فلوسی ایمیگریشن اگلے ماہ اکتوبر میں اوپن ہونے جا رہی ہے مطلب کہ اگلے ماہ اکتوبر میں کلک ڈے ہے تو دوستو یہ بات بلکل درست ہے کہ کچھ جو ویب سائٹ ہیں ان پر آرٹیکل جاری کیے گئے ہیں کہ اگلے ماہ اکتوبر میں نئی اٹلی فلوسی ایمیگریشن کا کلک ڈے ہوگا اور یوٹیوب چینلز پر بھی اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بتایا گیا ہے لیکن اس میں کچھ بھی سچائی نہیں ہے کیونکہ جن ویب سائٹ پر اکتوبر سے متعلق کلک ڈے کا بتایا گیا ہے ان کی طرف سے صرف اور صرف اپنا آئیڈیا دیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے جبکہ اطالوی حکومت کی جانب سے نہ تو کوئی سرکاری بیان دیا گیا ہے اور نہ ہی اطالوی سرکاری ویب سائٹ پر کوئی اس طرح کا آرٹیکل جاری ہوا ہے کہ نئی فلوسی ایمیگریشن کا کلک ڈے اکتوبر میں ہوگا جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی تھی اس میں بتایا تھا کہ اطالوی سینٹ سے اطالوی حکومت کا لیگل طور پر غیر ملکیوں کو لانے کا جو منصوبہ ہے یعنی کہ تین سال کے لیے جو کوٹا ایمیگریشن ہے اس کو اپروف کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی چیمبر کے آئینی اموار سے نئی فلوسی ایمیگریشن کے کوٹے کو منظوری ملنا باقی ہے جو کہ بہت جلد مل جائے گی اس لیے دوستو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئی فلوسی ایمیگریشن کا کلک ڈے اکتوبر میں ہوگا تو یہ ابھی کنفرم نہیں ہے ہاں لیکن یہ شور ہے کہ نئی فلوسی ایمیگریشن اوپن ہونی ہے اس لیے آپ اپنی تیاری رکھیں تاکہ جلد از جلد آپ اپنے ڈاکومنٹس یعنی کے پیپرز جمع کروا سکیں باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی شام کی خبروں کی ویڈیو میں اللہ حافظ